سوشام سنگھ راجپوت ماملے میں دوستو اب تک بہت بڑی بڑی ہستیاں سامنے نکل کر آ چکی ہیں اور ان ہستیوں کی طرف سے بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے سوشام سنگھ راجپوت کی سندگد موت کو لے کر سوشام سنگھ راجپوت کے اپارٹمنٹ میں تیرہ جون کی رات کو آخر کیا ہوا تھا اسے لے کر بڑے بڑے دعوے کیے گئے بڑے بڑے چشمدید گواہ ہونے کی باتیں کی گئیں کل ملا کر ایک طریقے سے بہت بڑے بڑے لوگ نکل کر سامنے آئے اور ان میں دوستو سب سے زیادہ جو مکھر طریقے سے آواز اٹھائی ہے وہ ہیں ایڈوکیٹ بیویکا نند گپتہ بیویکا نند گپتہ کی طرف سے لگاتار سوشام سنگھ راجپوت ماملے میں ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں ایسے دعوے کیے جا رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں سب کو آشر چکت کر دیتے ہیں ایک بار پھر سے ایڈوکیٹ بیویکا نند گپتہ نے ٹویٹ کیا ہے سوشام سنگھ راجپوت ماملے کو لے کر اور ان کے اس ٹویٹ کی وجہ سے ایک بار پھر سے راجنیتک گلیاروں سے لے کر چاروں طرف کھلبلی مچی ہوئی ہے کیا کچھ بیویکا نند گپتہ نے اپنے ٹویٹ کے جریعے کھلاسہ کیا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا بیویکا نند گپتہ اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ تیرہ جون کی رات کو جو سوشام سنگھ راجپوت کی سندگد موت والی جو تھیوری نکل کر سامنے آ رہی ہے اور بعد میں جو یہ کہا جا رہا تھا کہ سوشام سنگھ راجپوت کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور اس میں جو ہے سیو سائیڈ نکل کر سامنے آئی ہے اسے لے کر بیویکا نند گپتہ نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ دراصل جو پوسٹ مارٹم رپورٹ پبلک ڈومین میں بتائی گئی ہے وہ سوشام سنگھ راجپوت کی تھی ہی نہیں بیویکا نند گپتہ کے مطابق ایک اور ڈیڈ باڈی کو جو ہے ہسپٹل میں لے کر جایا گیا تھا جو کی اس بندے نے دراصل سیو سائیڈ کی تھی اور اس باڈی کا وہاں پر پوسٹ مارٹم کیا گیا اور اس کے بعد میں وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ پبلک ڈومین میں سوشام سنگھ راجپوت کے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے تحت جاری کی گئی اور یہ دعوے کر دیے گئے کہ سوشام سنگھ راجپوت نے سیو سائیڈ کی ہے ان کا مرڈر نہیں ہوا ہے یہ دعوے ایک بار پھر سے ایڈوکیٹ ویویکا نند گپتہ کی طرف سے کیا گیا ہے کہ ڈیڈ باڈی کا جس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا جسے سوشام سنگھ راجپوت کی ڈیڈ باڈی بتائی گئی وہ دراصل سوشانت کی ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم ہوا ہی نہیں تھا دوسری باڈی کا پوسٹ مارٹم کر کے ایک دراصل سوشائیڈل ڈیڈ باڈی تھی اسے پوسٹ مارٹم کر کے جو ہے پبلک ڈومین میں یہ بتا دیا گیا کہ سوشام سنگھ راجپوت نے سیو سائیڈ کی ہے دوستو یہ ایک طریقے سے بہت ہی سنسنی خیز کھلاسہ ہے اور جو بھی ہو کیونکہ ویویکا نند گپتہ بہت ہی مکھر طریقے سے پہلے دن سے سوشام سنگھ راجپوت معاملے میں اپنا پکش رکھتے آ رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو وہ بھی یاد ہوگا کہ انہوں نے خود اور بھی بڑے بڑے دعوے کیے تھے تیرہ جون کو لے کر کہ ان کے پاس میں چشمدید گواہ ہے تیرہ جون کو جو پارٹی میں جو جو لوگ پہنچے تھے ان سارے لوگوں کی ان کے پاس میں لسٹ ہے حالانکہ بعد میں یہ بھی خبر نکل کر آئی کہ جو لوگ بھی یہ دعوے کر رہے تھے کہ تیرہ جون کی رات کو لے کر ان کے پاس میں کچھ ایویڈینسز ہیں گواہ ہیں انہیں سی بی آئی نے جو ہے اپنے آفس میں بلائے تھا اور ان سب سے پوچھتاچ کی گئی تھی ان کے بیان درج کر لیے گئے تھے اس کے علاوہ دوستو جو سوشل میڈیا پر سوشان سنگھ راجپوت کے جسٹس کی مہم چل رہی ہے اب اس میں مطلب دیس ہی نہیں دوستو اب انتراشتری اس طرح پر یہ مہم پہنچ چکی ہے اور ہر روج ٹویٹر پر کوئی نیا ایک ہیسٹیک ٹرینڈ کرائے جاتا ہے سوشان سنگھ راجپوت کے جسٹس کے لیے پچھلے سولہ گھنڈے سے ایک جو ہے ہیسٹیک ٹرینڈ کر رہا ہے ٹویٹر پر ہیسٹیک سی بی آئی آریسٹ ایس ایس آر کلرز ناؤ یعنی کی جو دیش کی جنتہ ہے اس کا سبر کا باند جو ہے ٹوٹتا چلا جا رہا ہے ان کے سبر کی بار بار امتحان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے دیش کی عوام بار بار ہیسٹیک ٹرینڈ کر آ کر سوشل میڈیا پر اپنی آواز رکھ کر انویسٹیگیٹیو ایجنسیوں کو یہ سندیش دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ بہت ہوا ہے انتظار اب جو ہے سوشام سنگھ راجپود معاملے میں جو بھی گلٹی ہیں جن کے خلاب بھی ایویڈنسز ہیں انہیں آریسٹ کیا جائے تاکہ سوشام سنگھ راجپود کو جسٹس مل سکے اس طریقے کی آوازیں لگاتار جو ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اٹھ رہی ہیں تمام لوگ انویسٹیگیٹیو ایجنسیوں کو ٹیک کر کے سوالوں کی بہچار کر رہے ہیں کہ آخر کتنا اور انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ اس کیس کو آل موسٹ چھ مہینے کا ٹائم ہونے کو ہے لیکن ابھی تک انویسٹیگیٹیو ایجنسیوں کی طرف سے کوئی بھی پریس ریلیز جاری نہیں کی گئی ہے یا پھر کسی کے بھی ذریعے کچھ یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ دراصل انویسٹیگیشن اس پورے کے پورے معاملے میں کہاں تک پہنچی ہے اور کیا سی بی آئی کو کچھ ملا ہے یا پھر سی بی آئی لگاتار جو ہے اسے ہی انویسٹیگیشن کرتی رہے گی جو بھی چیزیں ہیں اب دیش کی جنتہ کا سبر جو ہے ٹوٹتا جا رہا ہے ان لوگوں کا سیدھے طور پر یہ کہنا ہے کہ سی بی آئی کو اب پریس کانفرنس کر کے جو ہے یہ بات لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے کہ آخر کار تیرہ جون کی اس رات کو کیا ہوا تھا سوشان سنگھ راجپود کی سندگ دموت کی اصلی وجہ کیا ہے اب دیش کی جنتہ جو ہے جاننا چاہتی ہے کیونکہ اتنا زیادہ سبر جو ہے تقریباً چھ مہینے کا ٹائم ہو گیا ہے اس پورے کے پورے معاملے کو لیکن انویسٹیگیٹیو ایجینسیاں ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہیں حالانکہ انفورسمنٹ ڈیریکٹوریٹ یعنی کی ایڈی اس کی طرف سے لگاتار جو ہے کچھ نہ کچھ چیزیں باہر نکل کے آ رہی ہیں اور جو سوشان سنگھ راجپود معاملے سے جڑا جو ڈرگز کا معاملہ ہے نارکوٹکس کنٹرول بیورو لگاتار ایکشن میں ہے روچ ایک نائی گرفتاری کی جاتی ہیں یعنی کی جو ڈرگز کا ریکٹ ہے اسے ایک طریقے سے دھوست کرنے کی کوشش جو کی جا رہی ہے نارکوٹکس کنٹرول بیورو کی طرف سے وہ مجھے لگتا ہے کہ سفل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے لیکن سی بی آئی یعنی کی سینٹرول بیورو آف انویسٹگیشن کی طرف سے کچھ بھی سوشان سنگھ راجپود کے معاملے میں نکل کر سامنے ابھی تک نہیں آ پایا ہے تمام لوگ یہ دعویٹ ہو کر رہے تھے کہ بیہار میں الیکشن ہے جس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ نے جو ہے سی بی آئی کو روک رکھا ہو ان کا جو بھی ڈیسیزن ہے اس پورے کے پورے معاملے کو لے کر اسے روک رکھا ہو شاید بیہار کے الیکشن کو لے کر یہ ایک سٹریٹیجی رہی ہوگی سینٹرل گورنمنٹ کی تاکہ وہاں پر سرکار بنائی جا سکے تمام لوگ اس طریقے کا دعویٰ کر رہے تھے لیکن اب تو الیکشن بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں وہاں پر جو ہے گورنمنٹ بھی بن چکی ہے چیف منسٹر اور دیپٹی چیف منسٹر کے نام بھی گھوشرت کیے جا چکے ہیں تو ایسے میں فردیر کس بات کی ہے سی بی آئی کے پاس میں جو بھی ہے جہاں تک بھی ان کی انویسٹیگیشن پہنچی ہے اٹ لیسٹ جو سوشام سنگھ راجپوت کے فینس ہیں انہیں اپ ڈیٹ کرنا چاہیے ان تک ساری چیزیں ہیں جو ہے ان کے سامنے رکھنی چاہیے کہ سوشام سنگھ راجپوت میں ابھی تک یہ انویسٹیگیشن میں نکل کر سامنے آیا ہے اور یہ اسے مرڈر کے انگل سے ہم لوگ جانچ کر رہے ہیں تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ کہی نہ کہی دیش کی جانتہ جاننا چاہتی ہے آخر میں آپ لوگوں سے بھی ایک اپینین لینا چاہوں گا کہ جو ایڈوکیٹ ویویکا نند گپتہ کی طرف سے جو ٹویٹ کیا گیا ہے اور اس ٹویٹ میں یہ بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے کہ سوشام سنگھ راجپوت کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ کی جگہ ایک سیوسائیڈل باڈی کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ جاری کی گئی تھی اور اس میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ سوشام سنگھ راجپوت کا مرڈر نہیں انہوں نے سیوسائیڈ کی ہے اس پوسٹ مارٹم ریپورٹ کو لے کر آپ لوگ کیا سوچتے ہیں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں بہرحال اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سائیڈ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو لے کر آؤں تو سب سے پہلے نوٹفیکیشن آپ کو ملے